نمشکار مطرو جائے شریع کرشنا ویلکم ٹو مائی پوڈاکاسٹ اپیسوڈز آن بھگوط گیتہ میں ہوں لوکیش یوگی اور ابھی تک ہم نے بھگوط گیتہ کی پوڈاکاسٹ سیشنز میں پینتیس لوگ تک کی آترا کو پورن کر لیا ہے دوستو بھگوط گیتہ ایک ایسا بھگوان کے دوالا گایا و گیت ہے جس کے مادیم سے بھگوان شریع کرشن ارجن کے جو مانسک دوندھ ہیں ان کو دور کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ بھگوط گیتہ میں کورو اور پانڈو کو ہمارے دینک دینچریہ میں ہونے والے نیگٹیو اور پوزیٹیو تھوٹس سے جڑتا ہوا مانے ہمارے مستسک میں بھی سوے رسلے کے شام تک ہر ہپتے ہر مہینے ہر سال ایک مہابارت کا یود چلتا رہتا ہے اس مہابارت کے ویچاریک یود میں کورو جو ہوتے ہیں وہ نکاراتمک ویچار ہوتے ہیں پانڈو جو ہوتے ہیں وہ سکاراتمک ویچار ہوتے ہیں اور کورو کو ہرانا پانڈو کے دوارہ جب ہماری سکاراتمک ارجہ یعنی ارجن کو کسی پرکار کا دوندھ ہو جاتا ہے اور اس دوندھ میں اس کنفیوجن کو دور کرنے کے لیے کرشن ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہمارے من کا سروچ جو بدھی کا استر ہے وہ ہے کرشن اور بھگوط گیتہ میں پونڈ روپ سے اسی کا بیورن ہے تو پینتیس سلوک کی یاترہ کے بعد اگلے چھتیسے سلوک پہ پہ پہنچتے ہیں اور یہاں پر سری کرشن کو ارجن کہتا ہے نیہتی دھاتراشٹرانہ کھپرتی سیاجیا جناردن پاپ میوہ شریہ دسیانہ ہتیتوہ تانہ تتا یعین ہے جناردن دھاتراشٹ کے پوتروں کو مار کر ہمیں کیا پرسندہ ہوگی ان آدتیوں کو مار کر تو ہمیں ہی پاپ لگے گا ارجن کہتا ہے کہ ہے کرشن کرشن کا ایک اور نام جناردن ہم دھاتراشٹ کے جو پوتر ہیں ان کو کیسے ماریں دوستو دھاتراشٹ جو ہوتا ہے وہ ادنے ہوتے ہیں دیکھ نہیں پاتے اور دھاتراشٹ کے پوتر جو کورو ہیں وہ دھرت ہوتے ہیں وہ نکاراتمک ارجہ کے پرتی روپ ہیں ہمارے مستسک میں جو نیگیٹیو تھوٹس ہوتے ہیں وہ کسی ایسی ادرش نیگیٹیو پاور جو تھی شکتی ہوتے ہیں جسے ہم دیکھ نہیں پاتے اس کی وجہ سے آتی ہے دیسے دھاتراشٹ کے پوتر کیا ہے کورو ہیں ویسے ہی ہمارے مائنڈ میں نیگیٹیو تھوٹس کا جو ارائزن ہے کوئی ایسی سورس و پاور سے ہوتا ہے جسے ہم دیکھ نہیں پا رہے ہوتے یا پھر وہ ایک اندھی ہوتی ہے اور اسی سے ہی نیگیٹیو تھوٹس کا ارائزن ہوتا ہے آپ ان چیزوں کو لنگ کر سکتے ہو یہاں پر 36 سلوک میں پھر آگے 37 سلوک میں کہتے ہیں ارجون کریشن سے تسمانہ ہر ویم ہنتم داتر راشتنا سوہ باندھوان سوہ جنم کی ہتھم ہتتوا سکھینا سیا ماں مادو آتی ہے اے مادو اپنے ہی باندو دتراشت کے پوتروں کو مارنے کے لیے ہم یوگیں نئی ہیں کیونکہ اپنے ہی کٹم کو مار کر ہمیں اس سکھ کو پرابتیف ہوگی ارجون کریشن سے کہتے ہیں کہ ہمارے کٹم کی تو ہیں تتراشت کو پوتروں کو مارنے سے ہمیں کٹم ہتیا کا پاپ بھی تو لگے گا تو ہم کیوں مارے ان کو پھر آگے 38 اور گنچالی سلوک میں کہتے ہیں ارجون تو بھی جناردن چاہتے ہیں اس سے کل دوست اتبن ہوتا ہے جس کا اثر آپ کے آنے والی پیڑی پہ جرور دکھائی پڑتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بکٹیوں کی سنتانوں میں کوئی نہ کوئی پوریتی اتبن ہوتی ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے وہ صحیح طرح سے بولن پاتے یا دیکھ نہیں پاتے تو اس کا کوئی نہ کوئی کارن کل دوست کا رہا ہوتا ہے بھوت کال میں پیتا دادا یا کوئی بھی وقتی ایسا رہا ہوگا جس نے کسی نہ کسی پرکار کا ادھرم کیا ہو جب بھی وقتی ادھرم کرتا ہے کسی جیو آکمہ کو کرشٹ پہنچ آتا ہے بینا کسی دویدھا کے یا خود کے کسی سوارت کے کارن تو پل دوست اتمن ہوتا ہے اور اس کا پربھاو آنے والی پیڑی میں دیکھنے کو ملتا ہے تو ہمیں ہمیشہ اس پرکار کے پاپ سے بچنا چاہیے کسی بھی مانو کو جیو کو بینا اپنے نی سوارت یا سوارت کے بھاو سے کبھی بھی کشٹ بچوانے کی کوشش نہ کریں اور اپنے سوارت کے لیے تو بلکل بھی نہیں آپ سے اچانک کچھ ہو جائے بینا آپ کے سوارت کے بینا آپ کے دھیان کے تو لیکن آپ جان بوچ کے کسی کو کشٹ پہنچ آتے ہیں کسی جیو کو تو کل دوست اتمن ہوتا ہے جس کا پاپ کنی میں یا تو آپ کو کھامی آجا بھگت نہ پڑتا ہے یا آپ کی آنے والی پیڑی کو تو یہ 3842 لوک میں کل دوست کے بارے میں یہاں پہ ارجن نے سری کریش سج جکر کیا ہے پھر ارجن آگے 40 سلوک میں بھی یہی بات بولتے ہیں کل چھے پرن شی انتی کل دھرما سنا تنا دھرم نش تے کل م کل کے ناس سے سنتان کل دھرم نش ہو جاتے ہیں تتہ دھرم کا ناس ہو جانے پر سم کل میں پاپ بھی بہت فیل جاتا ہے پھر اگلے سلوک میں ایک 40 سلوک میں ادھمار بھی بھا بھا کرش پردو شی انتی کل ستریا ستری شود رش آش وار ستریا جاہ تے ون سنکر یہاں پہ ارجن کرش کو کہتے ہیں کہ پاپ کے ادھک بڑھ جانے سے کل کے اس تری آت دوش ہو جاتی ہے اور یہ واشنے اس تریوں کے دوش ہو جانے پر ون سنکر اتپن ہوتا ہے یہاں پر کوئی بھی پرکار کا اگر کل دوش اتپن ہوتا ہے تو اس سے جو ون سنکر اتپن ہوتا یعنی ون جو آنے والی پیڑی ہے ان میں ایک وشیش پرکار کا ایک کمی ہے ون سنکر سنکر مطلب ایک کمی ون میں ایک کمی اتپن ہو جانا یا پیڑی پوری ایک نیگیٹی تھوٹس والی ہوگی ان کے سبھاؤ میں کوئی نیگیٹی ویچار دھارہ ہوگی آپ دیکھتے ہو کہ سماج میں کبھی کبھی اپن دیکھتے ہیں کہ اس پریوار کے لوگ ساری ایسے ہی ہیں ایک پریوار کے لوگ ساری اس طرح کے پائے جاتے ہیں ان ایک سبھاؤں میں کومن کارکٹرسٹکس دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہاں پہ اسے ون سنکر کا نام دیا گیا ہے اگر آپ سکار اتمنت ویچار کے ویکتی ہیں دھرم ویان ویکتی ہے تو آپ کے آنے والی پوری پیڑی ایک دھرم یکت شانت رہنے والی خوش رہنے پیڑی ہوگی لیکن اگر آپ نیگٹی ویچار دارے ویان ویکتی ہیں آپ دھرم ویکتی نہیں پاپ کرتے ہیں تو آپ کی آنے والی پیڑی میں بھی دیکھنے کو ملیں گے جیسے کورو سبھی جو تھے کورو میں دھت راشت کے بعد پتر دریو دھن کے پتر سبھی ایک ویچار دارے بھیکتی بن کے آئے تو اس پرکار ہمیں کوئی بھی کارے جب ہم کر رہے ہیں ہم یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ کارے ہمارے آنے والی پیڑی پہ بہت زیادہ پر بہت کرنے والا ہے اس کے بعد 42 سلوک میں سنکر ون سنکر کل گھاتیوں کو اور کل کو نرک میں لے جانے کیلئے ہوتا ہے لکھ ہوئی پند اور جل کی کریا والے ارثات سراد اور ترپن سے ون چت ان کے پتر لوگ بھی ادو گتی کو پرابت ہوتے ہیں یہ پہ ارجون کہتا ہے کہ اگر کوئی ورن سنکر اتپن ہو گیا ہے تو اس ورن کے جو پتر ہیں جو پرورج ہیں ان کو بھی صحیح پرکار کی گتی یعنی صحیح پرکار کا پرم دھام نروان پرابت نہیں ہوتا اس پرم دھام میں بھی جو سب نم گھون کا دھام ہوتا شانتی ہم نے دیکھا کہ ارجن کس پرکار اگ یعنی بیکتی کی طرح پاپ اور پنی کے بارے میں سمجھاتا ہے اور پاپ اور پنی سے کتون ہونے ورن سنکر کی اور انگیت کرتا ہے دوستو مہا بھارت کے دوران گائی گئی بھگوت گیتہ میں سبھی پرکار کے جو من کے ان سبھی کا نیروارن ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں بہت بار یہ دویدہ رہتی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا گلت بھگوت گیتہ ایک وہ راستہ ہے وہ ایک پرکریا ہے جسے ہم اپنے اندر آت نسات کر کے جیون جینے کی کلا بہت بہت دھنیواد جائے شری کرشنا